بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریس آج کل آپ کو فائلر اور نان فائلر کا تذکرہ بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ریسینلی جو بجٹ دو ہزار تیس چوبیس پیش کیا گیا اس کے اندر جو بینک سے کیش نکلوانے پر ٹیکس رکھا گیا ویدھ ہالڈنگ ٹیکس زیرو پوائنٹ سکس پرشنٹ اس کو لے کے بہت زیادہ لوگ پریشان ہو چکی ہیں یہ ٹیکس آج سے تین سال پہلے بھی تھا اور اس وقت لوگوں کو اس لیے زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ پچاس ہزار سے زیادہ رکم پر ٹیکس ہوتا تھا اور پچاس ہزار کی اس وقت ویلیو کافی زیادہ ہوتی تھی لیکن آج کے وقت کے اندر پیسے کی ویلیو اتنی ڈیکریز ہو چکی ہے کہ اب ایک لاکھ روپے جو رکم ہے وہ اتنی بڑی معلوم نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ ڈیلی کا ایک لاکھ فار اگزم پر نکلواتے ہیں تو چھے سو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ تس لاکھ نکلواتے ہیں تو چھے ہزار پیر ٹیکس دینا ہوگا اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ لوگ آج کل یہ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ آیا ہمیں اب فائلر ہو جانا چاہیے تو فائلر ہونے کے ہمیں کیا فائدہ ہوں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ فائلر اور نان فائلر کا بیسک فرق کیا ہے اور دوسری جو مین چیز میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا کہ آپ کو فائلر ہونے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ کیسے فوراں فائلر ہو سکتے ہیں کتنا آپ کا خرچہ ہوگا اور تیسری جو مین چیز میں اس کے اندر ڈسکس کروں گا جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا لوگ فائلر کیوں نہیں بنتے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے اور کون فائلر بن سکتا ہے تو یہ چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اگر یہ تینوں پوائنٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہی اس ویڈیو کو دیکھئے ایدروائز آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو گائز یہ ایک چارٹ بنایا گیا ریسینلی جو سوچل میڈیا پر بہت زیادہ وائلر ہوا ہے کہ اگر 2023-2024 کے بعد فائلر اور نان فائلر کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے جی کیش ویڈراول بینکنگ ٹرانزیکشن کوئی بھی آپ کرتے ہیں تو فائلر کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے نان فائلر کو 0.6% ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پہ 600 روپے کا ٹیکس اس کے بعد ٹرانزیکشن تھرو ڈیبٹ کارڈ یا کریڈ کارڈ کے ترور اگر آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو فائلر کو جب وہ 2% ٹیکس لگتا ہے اور نان فائلر کو 10% کا ٹیکس دینا ہوتا ہے اگر آپ کوئی پراپٹی کھریدتے ہیں کسی بھی طرح کی تو فائلر صرف 2% کا ٹیکس ادا کرتا ہے نان فائلر کو 7% کا ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر آپ کوئی پراپٹی سیل کرتے ہیں اس پہ فائلر کو 2% ہے اور نان فائلر کو 4% ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اور کوئی بھی بینکنگ کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس پہ جو profit لگتا ہے وہ profit کے اوپر جو تیکس لگتا ہے withholding tax وہ 15% فائدر کو لگتا ہے اور جو non-fائدر ان کو double یعنی 30% ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو special services ہوتی ہیں اس پہ 3% ٹیکس دینا ہوتا ہے فائدر کو 6% non-fائدر کو دینا ہوتا ہے جو بھی services آپ لوگ لیتے ہیں آن لائن جو بھی services ہوتیں ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا جاتے ہیں وہ 7% فائدر کو لگتے ہیں اور non-fائدر کو 14% تک ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو رینٹل انکم آپ کی آتی ہے کو رینٹ انکم آپ لیتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس لگتا ہے جو کہ پانچ سے پندرہ پرسنٹ لگتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ رقم جب وہ رینٹ سے ارن کر رہے ہیں اور اگر آپ نان فائلڈر ہوں گے تو پھر تو دس سے پندرہ پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا پرائز بانڈز جو بھی آپ لوگ بینکوں سے لیتے ہیں اس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے فائلڈر کو تیس پرسنٹ نان فائلڈر کو گاڑی اگر آپ کو کوئی لیز پر لیتے ہیں کوئی بھی موٹر کار لیتے ہیں تو آپ کو زیرو پرسنٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے لیکن نان فائلڈر کو بارہ پرسنٹ تک ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو دس ہزار سے پانچ لاکھ تک کا ٹیکس دینا ہوتا ہے فائلڈر کو نان فائلڈر کو تیس ہزار سے پندرہ لاکھ تک کا ٹیکس دینا ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا زیادہ فرق ہے اگر آپ کوئی نئی گاڑی ریجسٹر کرواتے ہیں اپنے نام پر تو آپ کو دس ہزار سے پانچ لاکھ تک کا ٹیکس ہے اور نان فائلڈر کو تیس ہزار سے پندرہ لاکھ تک کا ٹیکس پڑھتا ہے اینمل ٹیکس ٹوکن ٹیکس جو گاڑی کے اوپر پڑتا ہے اس کے اوپر آپ کو 800 سے 10 ہزار کا ٹیکس پڑے گا اور جو نان فائدر ہوگا اس کا 1600 سے لے کے 20 ہزار تک کا ٹیکس ہوگا کمیشن جو آپ کی ہوتی ہے جو بھی آپ لوگ کسی بھی چیز سے کمیشن کماتے ہیں اس پر جو ٹیکس لگتا ہے وہ 12% فائدر کا لگتا ہے اور 24% نان فائدر کا لگتا ہے منتری جو آپ کی domestic electricity بل ہوتے ہیں اس پر 25 ہزار سے اگر آپ کا بل اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو 0% ٹیکس ہے اور نان فائدر کو 7% ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اس کی بعد سیل آف ڈسٹیبیوٹرز ڈیلرز 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 مینفیکچرز اور کمرشل ایمپورٹرز کو 0% ٹیکس ہے اور یہاں پہ نان فائدر کو بھی 0% ہے سیلرز سیل آف ڈیٹیلرز مینفیکچرز ڈسٹیبیوٹرز تو ان کو 0.5% ہے اور 1% نان فائدر حضرات کو ہے پراپٹی آکشن جو بھی آپ کرواتے ہیں جو بھی آکشن لگتی ہے اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ 5% فائدر کو لگتا ہے اور 10% نان فائدر کو اس کے بعد ایشونیس آف بونس شیئر جو بھی آپ بونس شیئر کرتے ہیں اپنا ایشو کرتے ہیں اس پہ 10% فائدر کو اور 20% نان فائدر کو اس کے لئے کچھ یہ چیزیں بھی آپ لوگ پیٹ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس ہولڈر ہوں گے تو آپ کا جو نام ہے ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جائے گا ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ میں نہ ہونے والے تقریباً آدھا ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے جو آپ کو بتا چکا ہوں درامداد پر آپ کو 5% ٹیکس پڑتا ہے یہاں پہ 11% پڑ رہا ہے کمرشل والوں کو 6% ٹیکس پڑ رہا ہے اور یہاں پہ کمرشل والوں کو 12% ٹیکس پڑ رہا ہے نان فائدر حضرات کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد بینک اور سیونگ سکیم پر آپ کو 10% ٹیکس ہے اور یہاں پہ 20% ٹیکس ہے تو اسی طرح ماس فائی کمپنیوں کے تو یہاں پہ ٹیکسوں کی برمار ہے اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدر ہونا ہی پڑے گا اب مین چیز پہ آتے ہیں کہ جی فائدر ہونے کے لیے اگر آپ کو آج ہی امیجیٹلی فائدر ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو قائص اس کے لیے تو کیا ہے کہ آپ کو اپنا ایکٹیف ٹیکس پیر لسٹ میں شامل ہونے کے لیے جو اے ٹیہل میں شامل ہونے کے لیے آپ کو جب ایک چلان فارم فیل کرنا ہوگا جس کی ایک ہزار رپیہ فیعت ہے آپ کو اپنا انٹین بنوانا ہوگا اور آپ کو پچھلے ایک سال کے ریٹرن فائل کرنے ہوگے تاکہ آپ جب وہ فوراں ٹیکس پیر لسٹ میں ایکٹیف ہو جائیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے پچھلے ایک سال کا ریٹرن بھی جمع کروانا ہوگا تو آپ لوگ جب وہ فوراں سے جب وہ ایکٹیو ٹیکس پیر لس میں آ جائیں گے اور آپ لوگ فائلڈر کنسیڈر کیے جائیں گے اور آپ لوگ جہاں سے بھی پھر بعد میں کیش نکلوائیں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا تو یہ آپ لوگ نے چیز یاد رکھ لینی ہے کہ ایک سال کا ٹیکس ریٹرن آپ کو دینا ہوگا پچھلے سال کا اور ساتھ میں آپ لوگ کو اپنا نٹین بنوانا اور ایک سال کا جولان فارم پھل کرنا ہوگا ایٹیل میں شامل ہونے کے لئے یعنی کہ ایکٹیف ٹیکس پیر لس میں شامل ہونے کے لئے اور تیسری بات کہ فائلڈر ہونے میں مسئلہ کیوں ہیں کیوں لوگ فائلڈر ہونے سے ڈرتے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ایکٹیف ٹیکس پیر لس میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو ہر سال اپنے ریٹرن فائل کرنے ہوتے ہیں آپ کو بتانا ہوتا ہے ایف بی آر کو کہ میں نے اس سال چاہے وہ اتنے پیسے کمائے ہیں اتنے میں نے خرج کی ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ لوگوں نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایف بی آر نے کوئی زیادہ اہگائی پروائیڈ نہیں کیا تو آپ لوگ کو کسی بھی وکیل سے رابطہ کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ سے فیس چارج کرتا ہے اور یہی فیس دینے سے لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہ اگر پانچ سات ہزار دے کہ وکیل سے جب وہ ہر سال ریٹرن فائل کروائیں گے تو ہم جو ٹیکس بچائیں گے پھر ہمارا وہ بچایا ہوا ٹیکس تو ان وکیل حضرات کے پاس ہی چلا جائے گا تو اس چیز کو لے کے لوگ فائلر ہونے سے گھبراتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا انسان آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کا یہ کام آسانی سے ایک سے دو یعنی دو ہزار پے میں آسانی سے کر سکتا ہے تو اگر آپ کو ایک اچھا انسان ایک آپ کا دوست مل جاتا ہے جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو ایکٹیو ٹیکس پیر لس میں شامل کروا سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کے جو ریٹرنز ہیں ان کو فائل کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو پھر آپ دیفنیلٹی فائلر ہو جائیں یہ آپ کے لئے فائدہ ہی ہوگا لانگ ٹرم اس کے آپ کے مصبت اثرات آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو چلے گے تو لائک کرنا مت بولے گا پہت شکریہ